سمسکر آپ دیکھ رہے ہیں زیر آجستان نیوز آپ کے ساتھ میں راہو لبستھی اور وقت ہو گیا ہے نیوز اینڈ ویوز کا آندولن انہ کا آپ کو آندولن یاد ہوگا آندولن کی آٹھ سے سرکاروں کے دربار ہل جاتے ہیں آندولن میں ستہ ہلانی کی شمتہ ہوتی ہے آندولن کی آگ میں کرسیاں جل جایا کرتی ہیں سیاست میں آندولن کی پریبھاشا کموبیش بھوکم کی مانی ہے بشرتے ان کی شرط نہ مانی جائے سمویدھان کے سائے میں آندولن کرنے والے سرکوں پر اتر کر سرکار سے اپنی مانگوں کو منوانے کے لیے مجبور کرتے ہیں راجستان میں چناوی سوال پوچھے جا رہے ہیں اور چناوی سال کے دوران یہ سوال بہت زیادہ پرکر ہے تو یہاں ہڑتالوں کا ہاکار ہے ویروہدھوں کا زور ہے اور ناروں کا شور ہے بات اگر کرمچاریوں کے آندولن کی کی جائے اور اگر ان آندولنوں کو ہٹا دیا جائے تو راجستان میں سب سے آدھا آندولن جاتی کی زمین پر اٹھے ہیں بی جے پی کے باگی گنجیام دیواری ایکنومک بیک ورڈ کلاس یعنی کی آرثک روپ سے گریب سوالوں کو آرکشن دینے کی وقالت کر چکے ہیں تو گرجر بھی آندولن کو لے کر آرکشن کے آندولن کو لے کر لگاتار دوہزار سات سے تال ٹھوکتے آئے ہیں راجپورتہ کا گصہ بھی سرکار پر پھرس چکا ہے ایسے میں چناو کے اس گاڑے وقت میں جب جاٹ بھی راجستان میں آندولن کے انگارے پھیکنے کے لیے تیاری کر چکے سرکار کی مشکلیں بہتے ہیں اس سے پہلے پورا ملک ایسی ایسی ایکسٹ میں جھلس چکا ہے ایسے میں سرکار کے پاس بچنے کا شاید کوئی راستہ بہت زیادہ دکھائی نہیں دیتا اور ایسی صورت میں سرکار کرے تو کیا کرے ایک طرف کون ایک طرف کھائی والی استھتی ہوتی ہے سرکار ایک آندولن کی آگ کو بجھاتی ہے دوسری جاتی اپنے حق کو لے کر سرک پر اتر آتی ہے مطلب سرکاریں جاتیواد اور آندولنوں کے جنجال میں پھسٹی ہوئی چناوی سال میں دکھائی دیتی ہے اس وقت جب چناو دوار پر کھڑے ہیں تو جاٹ آندولن کی آگ سرکار کو گھیرتی دکھائی دے رہی ہے بھرتپور اور دھولپور میں جاٹوں کا جمگھٹ ہے مطلب بھرتپور اور دھولپور کے جاٹوں کی جھولی میں بہت ووٹ ہے اور اس بات کو جانتے ہوئے جاٹ سرکار سے اپنی ساری مانگے منوانی کی ضد پر اڑے ہیں اسیم سوال یہ ہے کہ چناو کے وقت سرکار پر اس طرح کا دباؤ بنانا کتنا صحیح ہے اور سوال یہ بھی کہ کیا ایسے مصوبے میں جاتیواد کا ماحول پیدا نہیں ہوگا سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ کیا چناو سے پہلے جاٹ آرکشن آندولن سرکار کے لیے بڑی چنواتی بن سکتا ہے آج ویوز کے لیے تمام خاص ممارہ مرسات رہیں گے راجستان میں ابھی ہرتالوں کی آگ کی آنچ تھنڈی بھی نہیں ہوئی تھی کہ پھر سے آندولن کے انگار اس سے لگنے لگے ہیں اور اس بار راجستان میں آرکشن کی آندھی آنے کی آہٹ ہے گرجنوں کے بعد اب جاٹ بھی آرکشن کی مانگ کو لے کر سڑکوں پر اُتر سکتے ہیں راجستان کے چناوی موسم کو دیکھتے ہوئے ہر کوئی اپنے اوپر سرکار سے سوگاتوں کی بارش چاہتا ہے لہٰذا جاٹ بھی آرکشن کے جگاڑ میں آندولن کی راہ میں اُترنے کی تیاری کر رہے ہیں راج گھرانوں میں راج کرنے والے حویلیوں اور کوٹیوں میں رہنے والے بھرتپور اور دھولپور کے جاٹوں نے سرکار کے سامنے مانگوں کی ایسی فیرست رکھی جیسے ہوتل میں کھانے کا مینو ہو پہلے پنے پر لکھا بھرتپور اور دھولپور کے جاٹوں کو کیندر کی او بی سی کی سوچی میں شامل کیا جائے دوسرے پنے پر جاٹ آرکشن آندولن کے وقت دوہزار سولہ میں اکھتر اور دوہزار سترہ میں درج ہوئے تینتیس مقدموں کو واپس لیا جائے اور تیسری مانگ میں آرکشن کی آڑ میں نوکریوں کا لاب دیا جائے سرکار اور جاٹوں کے بیچ قریب دھائی گھنٹے بات چیت چلی سرکار سے سکاراتمک جواب ملا جاٹوں نے آندولن کو ٹال دیا لیکن شرط رکھی کہ اگر مانگے نہیں مانی گئی تو آندولن تیہ کافی حد تک ہم سنتوشت ہیں لیکن یہ سرکار بار بار کہ ہم کو جانسہ دیتی آئی ہے لیکن ہم لوگوں نے نرنے لیا ہے کہ وہ اس میں تاریخیں دی ہیں کہ سوموار تک ہو جائے گا اور آچار سنیتہ پندرے سے پہلے لگنے کی امید نہیں ہے یہ نرنے پھلا ہر آندولن ہم ٹالتے ہیں یہ نرنے پور کمیٹی کی بیٹھک جب ہوگی وہ لوگ سادس جیپر سے آ جائیں گے ہم کل بیٹھا کریں گے اس کے بعد پھر آپ کو آگے گی یہ رنیتی ہم تیکھر کے بتائیں گے جاٹوں سے سرکار کی سکاراتمک بات ہونے کے بعد منتری جی کہتے ہیں کہ سرکار جلد سے جلد جاٹوں کا مسئلہ سلجھا لے گی ساتھی منتری جی نے کیندر کی OBC کی لسٹ میں جاٹوں کا نام درج کروانے کے لیے انہیں پروسس بھی سمجھا دیا سرکار چاہتی ہے کہ کانون کے دائرے میں کسی بھی چیز کا سمادھان ہو ان سب کاموں کو کرنے میں سرکار ایک سکارتنا پروچھا یہ الگ بات ہے کہ چناوی ماحول میں جاٹوں کی چال سے مچنے والے بوال کو سرکار نے فلحال ٹال دیا لیکن جاٹوں کی چیتاونی ابھی بھی سرکار کے سر ناچ رہی ہے جاٹوں کا کہنائے کی اگر مانگے نہیں مانی گئی تو آچار سہیتہ میں بھی آندولن کریں گے مطلب صاف ہے جاٹ چناوی سال میں سرکار سے اپنے من کی بات منوانے پر تلے ہیں ایسے میں سوال ہے سرکار جاٹوں کے آندولن کی کیا کٹ نکالے راجستان میں چناوی بگل کے بیچ میں سرکار پر ہر ورگ اپنا دباؤ بنانا چاہتا ہے اسی چناوی گھماسان کے بیچ میں اب جاٹوں نے بھی اپنا بگل بجا دیا ہے سوہارتپون واتاورن کے بیچ میں اب دیکھنا یا ہوگا کہ آخر کار نتیجہ کیا نکل پاتا ہے فلحال وشویندر سنگھ ہی انتیم نرنے جاٹوں کے آرکشن پر کریں گے کیامرہ پرسن منوج کے ساتھ آشی شوہان زی میڈیا جاپور اور ویوز کے لئے تمام خاص مہمان ہمارے ساتھ ہیں اسپی مطل صاحب ورشت پترکار ہمارے ساتھ رہیں گے نیم سنگ جی سہی ہو جاک ہے بھرتپور ڈھولپور جارٹس آرکشن سنگھر سمیتی کے جاپور سے ہمارے ساتھ رہیں گے منیش پاریک صاحب بی جے پی نیتا ہمارے ساتھ رہیں گے اور کانگرس سے بھی پرتنی دھی ہمارے ساتھ جڑیں اس کا ہمارے کو انتظار رہے گا سواغت ہے آپ سبھی کا ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے نیم سنگ جی ہم لوگ تو خیر آرکشن سنگرس سمیتی پچھلے بلمبے وقت سے سنتے آئے ہیں وہ گرجر آرکشن سنگرس سمیتی ہوتی تھی لیکن اب جاٹ آرکشن سنگرس سمیتی بھی ہے آج نیم سنگ جی بڑی جلدی مان گئے آپ آسا نہیں لگتا ہے اتنا اچھا آپ کو آشواسن ملا کہ آپ مان گئے آسواسن ہم دوہزار پندرے سے آندولن کر رہے ہیں سرکار سے ہمیشہ جب جب بارتا ہوئی ہے ہم نے سرکار کی بات کو سویکار کیا ہے لیکن سرکار جب جب بائدے سے مکری ہے تو ہمیں آندولن کے لیے مجبور ہونا پڑا ہے آندولن کبھی بھی کسی سوکم نہیں کیے جاتے آندولن مجبوری میں کیے جاتے ہیں جب ہم نے 23 اگست 2017 کو آرکھن راج سرکار نے ہم کو دیا اس سمیں ہی کیندر سرکار کو آرکھن کے لیے چٹھی لکھنی چاہیے تھی کہ ان کو راج سرکار نے آرکھن دے دیا وہ بھی سمبہدانک طریقے سے وہی تو ہم کہہ رہے نا نیم سی جی وہی تو نیم سی جی سب کہہ رہے ہیں کہ جب اس وقت نہیں لکھا تب اس وقت آندولن کرتے سر اب جب چناؤک کے لیے کچھ ہی وقت بچا ہوا ہے کچھ ہی وقت بعد میں آچار سہیتہ لگنے والی آپ نے دھمکانا شروع کر دیا سرکار کو یہ دکھت ہے نا سر جی ایسا ہے میں آپ کی بات کا جواب دوں گا بڑی تسلی سے دوں گا ہم اب تک کم سے کم میرے پاس گیاپنوں کی کوپی پچاس گیاپن ہم دے چکے جب جب کوئی بھی پرباری منتری گیا ہے دو بار مکھ منتری مہدہ گئی ہیں ان کے لیے ہم نے گیاپن دیا ہے یہ ہماری مانگ کوئی آج نئی نہیں ہے پرانی مانگ ہے اور اتنے بڑی مانگ بھی نہیں ہے ہماری اس کو جو سلجہ نہیں سکے سرکار سرکار چاہے جب گوزر آرک چھڑ کے آندولن کے اتنے گمبیر مقدمے باپے سو سکتے ہیں ڈاکٹر کروڑیلال مینا جی کے مقدمے باپے سو سکتے ہیں ہمارے آندولن کے دوران نہ تو کوئی اتنے جنہانی ہوئی نہ کوئی دھنہانی ہوئی نہ راج کیا سمپتی کا اتنا کوئی نقصان ہوا سادھارن سے مقدم اور مقدمے بھی بارکیہ جنکہ پاک کے نیتاؤں کی ساجس کی تحت نیم زنگ جی کل ایک سو چار مقدمے اکتر اور تیتیس ٹوٹل مقدمے ہیں ایک سو چھے ایک سو چھے مقدمے دو اور پہتیس اور اکتر ایک سو چھے مقدمے دوہزار سولے میں کہتر ہوئے اور دوہزار سترے میں ہوئے پہتیس سر آپ کو دے تو دیا گیا آج آپ کو آشواسن دیا سر سب کچھ لفٹ کر لیں گے کیا دیا سر آپ کو آپ کو اس کا بھی آشواسن دیا گیا آسواسن دے دیا ہمیں سرکار کے لیے دھنواد اگر سرکار اپنے آسواسن پر کھری رہتی ہے تو ہم کو کوئی سوک تھوڑی آندولن کے لیے سڑک پر آنے کا سرکار نے آسواسن تو ہم کو سمیں سمیں پر دیا اور ہم نے سرکار کے آسواسن کو سویکار کیا ہے لیکن سرکار اپنے وعدے سے مکرتی ہے تو سڑک پر آنا ہماری مجبوری ہوگی ٹھیک ٹھیک ہے نیمزنگ جی میں آتا ہوں سرکار کے لیے بڑی وچی ترسطی تھی اس وقت مطل صاحب ہو گئی ہے ایک کے بعد ایک آندولن ہم دیکھ رہے ہیں الگ الگ جاتیوں سے ہیں اور end time پر جہاں سے کئی سوچا نہیں تھا نیم سنگ جی بھرتپور سے چلتے ہوئے سیدھے جاپور پہنچ گئے اب ایک اور دکت کھڑی ہوئی اور آج مجمیر میں کیا ہوا آج گرجر آندولن کا وہ آپ نے دیکھا یہ سر آپ تو اچھی طرح سے وٹنس کیا ہوگا میں آج میر میں بھی گرجر سماس کے لوگوں نے بڑی سنکھیا پہ آج کلکٹیٹ پہ پردرسن کیا اور جو ان کی پانچ پرتیسات کی مانگ ہے مشیش کوٹے میں ہوئی سی میں وہ انہوں نے ڈیبانڈ اپنی مانگ کو رکھا ہے لیکن ڈالل پئی ابھی مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ کوئی بھی جو مانگ کرنے والا ہے وہ موقع نہیں چھوکنا چاہتا ہے کہ یہ یہ صحیح موقع ہے اس لئے سب لوگ اپنی مانگ کو رکھتے ہیں چونکہ چناؤں کے سمیے میں اور پورے راجستان میں اس ٹیم مانگوں کا آندولن کا دور چل رہا ہے تو میں سوچتا ہوں اسی میں جو دولپور اور بھردپور کے جار سمودھ آئے کہ لوگ ہیں انہوں نے بھی اس بات کا کوشش کی کہ سرکار چکے ابھی کمزور ستی میں کئی ان کو نظر آ رہی ہے تو ایسے دباؤ بنا کے وہ اپنی مانگ کو پورا کر سکے یہ لوگ تنتر میں یہ ہونا بھی چاہیے لوگوں کو لگنا چاہیے کہ ان کی مانگوں کو بھی رکھا جا رہا ہے لیکن میرا ایس میں یہ کہنا ہے کہ جو گوزر آندولن ہے وہ اور جو جھاٹ آندولن جو ابھی تاجہ ہوا ہے یہ ان دونوں میں فرق ہے گوزر آندولن کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ پردیش ویابی آندولن ہے جس میں پردیش بھر کا گوزر سامل ہے جبکہ یہ جو جھاٹ آندولن ہے اس میں بھرتپور اور دھولپور کے جھاٹ ہی سامل ہے اس لیے ساید اس کا امپیٹ اتنا نہیں آرہا جتنا گوزروں کے آندولن کا رہا ہے جیسے ابھی نیم چنگ جی نے بھی کہا کہ جب گوزر آندولن کے مقدمے واپس لی جا سکتے ہیں کروڑی مل جی کے مقدمے واپس لی جا سکتے ہیں تو جھاڑ سمودھا ہے کے مقدمے لیکن دکت یہ ہی ہے کہ چونکہ گوزروں کا پورا راہستان بھر کا آندولن ہے اور جھاٹوں کا آندولن سری بھرتپور اور دھولپور میں ہے اس لیے ساتھ اتنا دباؤ ان کا نہیں بن پا رہا ہے اور ان سندر میں ایک بات اور بڑی مہتپون ہے کہ گوزر جاڑ سمودھا کا یہ کہنا ہے کہ دھولپور اور بھرتپور میں راج گھرانے میں جو جاڑ سمودھا ہے اس لیے ان کو منچت کر دیا گیا کے اندر کی انسوچی سے آرکشن کا لاپ ان کو ابھی سی میں نہیں ملا میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو بات آ رہی ہے سامنے یہ بات سمگر رشتی سے دیکھی جانی چاہیے کہ بات جاتی کی نہیں ہے یہ نہیں کہ چونکہ وہ راج گھرانے میں ہے اس لیے وہ کہنام سے مالدار ہیں اس لیے وہ صحیح کہہ رہے ہیں نیم سنگھی کہ جو دھولپور اور بھرتپور میں بھی جاڑ سمودھا ہے کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو گرید طبقے سے لوگ ہیں ان کو جاڑوں کا آرکشن ملنا چاہیے یہ جو بات سامنے آ جائی ہے یہ بات پورے سمگر آرکشن کا جو ہے اس میں بھی دیکھی جانی چاہیے ٹھیک ہے رسمی کریمی لیئر ہے تو بہت زیادہ دکھت ہونی نہیں چاہیے کیا ہوتا ہے اور یہ بھی راجی سرکار سے زیادہ کے اندر سرکار کے لیے اپیل ہے اب راجی سرکار کی طرف سے ایک چھتھی لکھی جائے گی کہ اندر سرکار تک پہنچے گی وہاں کیا فیصلہ ہوتا ہے پھر یہ ایک دو ہزار انیس سے پہلے مدہ بن سکتا ہے لیکن منیش پارک صاحب ایک کے بعد ایک ایسی استطیاں پیدا ہونا میں تو کہتا ہوں سر یہ خون بھری مانگ ہے جو ایک کے بعد ایک ہوتی وہ علی مانگ نہیں سر وہ مانگیں جو رکھی جا رہی ہیں یہ آپ کے لیے چنتہ پیدا کر دیتی کیسے پوری کریں گے ایک کو سل جاتے ہیں دوسری کھڑی ہو جاتی ہے ایک کو سمجھاتے ہیں نیم سنگھ جی اس کے بعد آ جاتے ہیں نیم سنگھ جی واپس جائیں گے پھر کوئی اور آ جائے گا راہل یہ تو جو پرمپرا بنی ہوئی ہے جو بات آئی ہے لیکن پوری سہار پونڈ واتاورن میں بات چیت ہوئی ہے آپ نے دیکھا کہ گوجر آندولن کے وشے پر بھی سرکار اپنی کٹی بدتا سے پرے نہیں گئی اور اسی طرح سے جاتوں کے اس وشے پر بھی چاہے ہمارے مطل صاحب بتا رہے ہیں کہ اس کا ایمپیکٹ اتنا نہیں ہوگا یا اس کو اتنا پربھاو نہیں دباو نہیں وہ بات نہیں مانتے ہوئے اس کو بھی پوری شدت سے سنا ہے یہرائی سے بات ہوئی ہے اور جو تین باتیں انہوں نے اپنی رکھی تھی دونوں ان کو بھی پوری طرح سے سولو آؤٹ کرنے کی بات ہوئی ہے جیسے گوجر آندولن میں ہوا تھا بڑی بات یہ بھی ہے کہ سرکار کو ایسی ساری باتیں میں جو اہلے جو سپریم کورٹ نے ڈیریکشن دیئے ہیں ان کو فالو اپ بھی کیا تھا تو اس لیے جو انوسرن میں سامنجس سے کی بات ہے وہ بڑی ہے اور اسی انوسرن کے کارن آپ دیکھیں گے کہ جو جہاٹ سماج میں بھاچپا کے پرتی جو وشفاش ہے وہ برقرار ہے کیونکہ مانی اٹل بیہاری جی بھاچپاہی صاحب نے اس سمیں سیکر میں اس چیز کو شروع کیا تھا تو وہ بھی جو پیڑیتوں کو لاب دینے کی بات تھی ونجیتوں کو لاب دینے کی بات تھی اس کے ترچ پر بھاگ پاوی تک کام کر رہی ہے لیکن جو مشکل ہے وہ یہ ہے کہ کانگریس پارٹی اس میں کوئی سہیوگ نہیں کر رہی ہے اُلٹے وہ ہاردیک پٹے جگنیش میوانی جیسے لوگوں کو یہاں لاکے جاتیوات کا تانڈاو کرنا چاہتی ہے اور وہی گجرات جویزہ کھیل یہاں کھڑا کرنا چاہتی ہے سالش کرنا چاہتی ہے یہ کام کی بات ہے جس تو سرکار ملنے آئے سرکار سے سرکار نے آشواسن دیا تینوں کی تینوں مانگو پر نیم سنگھ جی مان گئے سواغت نہیں کر پا دوب سنگھ جی آپ کا معافی چاہوں گا آپ دیری سیت ہے آپ کر دیتا ہوں سواغت کہیں آپ برا نہ مانجھے پونیا صاحب سواغت ہے آپ کا لیکن دیکھیں کتنی اچھی طرح سے بات ہوئی کتنی اچھی طریقے سے معاملے کو سلجایا تین کی تین مانگے تھی نیم سنگھ جی بھی بڑی دل سے ان کو سادو بات دے رہے ہیں حالانکہ آگے کیا کرتے ہیں پتہ نہیں ایسے سول ہو جاتے ہیں نا سر پر دکت یہ سر جو اس آندولن کو لیڈ کر رہے ہیں وہ کانگرس کے نیتا ہے اب اس میں سر دکت اس لیے ہو جاتی آپ کی طرف سے کھڑا تو نہیں کیا جاتا جانبوچ کے مدہ یہاں سے وہاں سے کہیں سے جاتی کا ایک مدہ کھڑا کر دیا جاتا ہے دیکھیں کانگرس اس طرح کی عرکت کبھی نہیں کرتی دیش کے معاملے میں دیش جتکی سوچتی ہے سماز جتکی سرو سماز کی بات کانگرس کرتی ہے اور مہراج صاحب اگر اس آندولن کو لیڈ کر رہے ہیں تو مہراج صاحب تو ویسے بھی سرو جاتیے سبھی جاتیوں کے مہراج ہیں وہ ایمیلے ضرور کانگرس کے ہیں اور میں سمجھتا ہوں وہ ان باتوں سے آگے جا کے بھی بات کر لیتے ہیں خالی کانگرس کی بات نہیں کرتے کانگرس کے بھی اگر کچھ خلاف بولنا ہے پھر میں بولنا تو بول لیتے ہیں کانگرس اس میں کہیں کسی طرح کی رازتی نہیں کر رہی ہے جو ان کی ڈیمانڈ ہے وہ واجب ڈیمانڈ ہے مقد میں ان کے واپس ہونے چاہیے اور جب رازتان میں ایک ریپورٹ آ گئی ہے اور ان کو رازتان میں دولپور اور برتپور کے جاتے ہوں آرکشن دے دیا ہے تو اس سینٹر میں بھی راز بارتے زندہ پارٹی کا ہے تو لہٰذا سینٹر میں بھی ان کو ریکمنٹ کر کے سرکار کی طرف سے اور سینٹر سے ان کو آرکشن ان کو لے لینا چاہیے کیا مجھے لگتا نہیں کہ 2019 سے پہلے بہت دکھت ہونی چاہیے ابھی اگر لیٹر لکھ دیا جائے گا جتنا بڑا یہ سیاسی مددہ ہے اور تب تک سول بھی ہو جائے گا اب اگر یہ پینڈنگ کر کے سرازتی کرتے ہیں اور اس میں کانگرس پر ڈالتے ہیں ایک اور بات بتاتا ہوں آپ نے بڑی عزت سے مہارات صاحب آپ نے بڑی عزت سے کہا میں تو ایک بار نیم سنگھ جی سے پوچھ لیتا ہوں نیم سنگھ جی کیا آپ کو کوئی فون آیا تھا کہا گیا تھا صاحب کی جلدی سے مان جانا کیونکہ کانگرس کی جتنی بھی لسٹے آ جائیے جتنے دائت پر دیے گا ہے اس میں مجھے کچھ نہیں دیا ہے اب کیونکہ مجھے کچھ نہیں دیا اس لیے جلدی سے مان جاؤ ایسا ہے راہو جی میں آپ کی بات کا اسپسٹی کرن کرنا چاہتا ہوں پہلے تو ابھی جو آشواسن ہم نے ڈائی سال سے جیل رہے ہیں میں نائنٹی ایٹ میں چھاتر سنگھ ادھیاک تھا تب سے جا ٹارکچھن آندولن سے جڑا ہوا ہوں کانگرس باجپا کی بات سے پہلے ماراجہ صاحب ہو چاہے ہم ہو چاہے کوئی بھی ہو رامائنڈ میں بھی لکھا ہے کہ یدیپ دکھدارن بدنانا سب سے ادھک جاتی اپمانا جہاں اپنی برادری کا اپمان ہو اس کو کوئی آدمی شویکار نہیں کرتا ہمارے نوجوانوں کے ساتھ جو بھارتیا جنتہ پارٹی کی سرکار نے کھلواڑ کیا ہے اس کو ہم گوجروں کی طرح کبھی ہم اڈک نہیں رہے شمجھوتا کے لیے سرکار نے جب بھی بلائیا ہم نے سرکار کی بات کو شویکار کیا نیم سنگھ جاتو کو آرکشل کس نے دیا بتائیے سر آج جنیس کی جنتہ جاننا چاہتی ہے جات آرکشل کس نے دیا سر کس نے دیا سر دوبارہ بولیں آپ کو نیم سنگھ جی تھوڑا ایڈکیٹ کیجئے نا پردیش کی جنتہ کو جات آرکشل کس نے دیا ماننی آسوک جی کی سرکار نے ایسا ہے میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں گونیشت و نینیان میں میں اٹل بیاری جی کی جب پردان منتری تھے تب آرکشل دیا جاتو کو لیکن بھرتپور دھولپور کے جاتو کو آرکشل دیا سن 2000 ماننی آسو گہلو جی جب بکھ منتری تھے راجستان کے تو کیا یہ وجہ ہے کہ آپ کو باقی 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 سنیے گا نا سر باہر سے آپ کو سمرتھن نہیں ملتا باقی لوگ کیونکہ خود پہلے سی آرکشن کا لاب لے رہے ہیں وہ آپ کے اندولن میں انٹرسٹ نہیں لیتے کچھ ایسا ہوتا ہے کیا ایسا ہے ہمارا ساتھ ہمیشہ آج بھی ڈیلی گیشن میں آئے تھے 36 برادری کے لوگ تھے ساتوں کو ہمارے ساتھ تھی اور ایک بات میں اور آپ کے مادیم سے بلکل کلیر کر دینا چاہتا ہوں سرکار اگر یہ سمجھ کے بیٹھی ہو کہ برادپور دولپور دو جنوں کا معاملہ ہے تو یہ سرکار کی بہت بڑی غلط فیمی ہوگی برادپور سے جلی ہوئی آگ دیش کے کسی کونے تک نہیں رکے گی یہ سرکار آپ یہ آگ 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 واگ کی بات مت کیجئے نیم سنگھ جی نیم سنگھ جی ہم سمجھدار ہیں ہم سمجھدار ہیں ہم یہاں پانی ڈالنے بیٹھے ہیں ہماری کمجوری نہ سمجھے ٹھیک نہیں میں ایک چیز میں ایک بار بیٹھل سار آپ کے پاس میں آ رہا اور جس بات کا میں ذکر کر رہا ہوں بڑے کام کا ہے جہاں نیم سنگھ جی ذکر کرتے ہیں کہ مہاراج صاحب پور مہاراجہ وشون سنگھ جی اس کو لیڈ کر رہے ہیں بھرتپور کی بات کر رہے تھے دھالپور کے اگر بات کرتے تو دھالپور میں وہ اتنا ہی مہتپون مدہ پردیش کی مکی منتری کے لیے ہے وہ اس راج پریوار کو دیکھتی ہیں وہاں سے وہ آتی ہیں ان کے لیے وہ اتنا ہی مہتپون مدہ ہے اس چیز کو کوئی کیوں بھولتا ہے کیوں نہیں سمجھتا ہے مطل صاحب راول بھائی آپ نے بلکل بلکل صحیح بات کہی میں یہ بات کہنے ہی والا تھا دھالپور کے اندر تو خود مکی منتری جی کا سسرال ہے اور وہ اس پریوار سے جڑی بھی ہیں تو ایسے استطیق میں دباؤ کے جروت ہی نہیں ہے ان کو تو آگے ہو کرنا چاہیے اسی پرکار کانگریس کے لیے بھراتپور میں رامارہ صاحب خود وہاں بھراجمان ہیں تو بھراتپور میں دھولپور میں اور بھراتپور میں کوئی فرق نہیں رہ جاتا ہے دباؤ کے لیے ایسے استطیق میں ان کو ملنا چاہیے اب راہ سوال یہ ہے کہ کئی بار ہم نے دیکھا ہے کبھی وہ کانگریس کے پکش میں ہو جاتے ہیں کبھی وہ بھارتی جنتہ پارٹی کے پکش میں ہو جاتے ہیں تو ایسے استطیق کے اندر وہ کتنا دباؤ ڈال پاتے ہیں آج بھی کوئی امید نہیں تھی کہ وہ بھارتہ کرنے جائیں گے تو اتنی جلدی یہ مان لیا جائے گا لیکن پتہ نہیں اچانک کیا ہوا کہ ترند مان لیا گیا اور انہوں نے کہا کہ ہم بعد میں دیکھیں گے اس کو تو یہ ساری چیزیں ابھی وشوہندر سنگھ جی پر بھی ڈپینڈ کرتی ہیں کہ وہ اس اندولن کو لے کر سرکار پر کتنا دباؤ بنا پاتے ہیں کانگریس نے آج جتنے بھی جتنی لیسٹ آئیں اس کے اندر وشوہندر سنگھ کو کوئی بہت بڑا ٹاسک دیا ہی نہیں ہے وہ بلکل الگ ہیں آپ کو نہیں لگتا تھوڑے ناراض ہو گئے ہوں گے اور اس لئے کہا ہوگا مان جاؤ اب اب ہم کو زیادہ اندولن نہیں کرنا مہاراج صاحب اس طرح کی بات سے ناراض نہیں ہوتے مہاراج صاحب جس طرح کے دائتوں ہیں اس میں مہاراج صاحب بہت کوئی اس طرح کی چیز میں میرا کو یہ نہیں دیا یہ دینا چاہیے ایسے کوئی بات نہیں ہے آئی کمان نے جو لسٹ دی ہے اور بلکل سوچ سمجھ کے اور جس طرح کے جو لوگ ہیں پارٹی میں بہت سارے لوگ ہیں کون کیا کام کو صحیح سے کر سکتا ہے اس طرح کی جمعہار وہ دیتے ہیں اور مہاراج صاحب کا پارٹی میں بڑا سمان ہے چاہیے راستان میں ہے چاہیے آرلنڈیا لیول پہ ہے ایسے کوئی بات نہیں ہے آپ کو نہیں لگتا اگر یہ کہا جاتا ہے کہ صاحب اگر آچار سنگتہ سے پہلے کچھ فیصلہ نہیں لیا گیا تو آچار سنگتہ کے دوران بھی آندولن کیا جائے گا یہ دھولپور اور بھرتپور ایک بہت بڑی بیلٹ ہے اور یہاں ہونے والے آندولن یہاں سے نکلنے والا آندولن کئی دوسری سیاست کے لیے بہت مہتپون سیٹوں کو سیدھے سیدھے افیک کرتا ہے اور خاص طور پر میں جب دھولپور کا ذکر کرتا ہوں تو زیادہ چنتہ کی بات ہوتی ہے آپ کے لیے آپ کو نہیں لگتا اس کو جلدی سلجانا ضروری ہے اور آپ کے لیے کھاٹ کھڑی ہونے والی اسٹتی بھی ہو سکتی ہے جیسا کہ ہم آج کوٹ بھی کر رہے ہیں بول رہے ہیں اگر نہیں سمجھایا نہیں سلجایا جلدی سے بات تو یہی ہے کہ بھروسے کی بات ہوتی ہے اور جیسا نیم سنگی نے بھی کہا کہ جو بھارتی جنتہ پارٹی کے شاشن میں پردھان منتری تھے انہوں نے اس چیز کی شروع کی تھی کانگریس کے دماغ میں آئی نہیں تھی آج یہ جرور ووٹوں کے لیے کر رہے ہیں وہ الگ بات ہے اور جو کنسیپچول جو انیشیٹرز تھے وہ بھارتی جنتہ پارٹی کے لوگ تھے تو ان کے من میں یہ بات صدا سے انکیت ہے دوسری بات وشویندر سنگی کا بھی جو آکرشن بھاچپا کے پرتی رہا ہے اس کا کارن یہی رہا ہے کہ گہرائی سے بات کو سمجھ کے اور آپ کیا کر رہے ہیں سر دانہ ڈال رہے گا وشویندر سنگی کو بتائیے نا منی جی بھرتپور میں دیکھ رہے ہیں پروگرہ آپ کیا دانہ ڈال رہے ہیں ان کو بھی پتا چل جائے آپ کو اپنی طرف سے کچھ کہنا چاہ رہے ہیں کچھ سندیز بھیجوانا چاہ رہے ہیں آپ کو کہا گیا ہو بتا دیجئے ہم پہنچوا دے یہ جرور کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے جرور کہا ہے کہ ان کے لائک کانگریس میں کام نہیں تھا کوئی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جو کام باتے ہیں ان لوگوں کو دیا ہے اس نے ان کو کام نہیں دیا لیکن میں کر رہا ہوں بھارتی جنتہ بھارتی میں کام نہیں باتے ابھی تک اور میں آپ کو یہ بھی کہہ رہا ہوں کہ آپ کام دے دیں گے اس میں بالکل بھی جاتی کو اپنے لوگوں کو لڑائی میں آندولن میں جھوک دے وہ انہوں نے یہ بات نہیں کی پوری سمجھداری سے پوری شدت سے پوری اس بارے میں کام کیا ہے سوچ لیا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ حل جرور نکلے گا اور یہ پکی بات ہے کہ محبت میں احساس ہونا چاہیے اور جو اجہار ہے وہ خالی دشمنی میں ہوتا ہے اگر اجہار نہیں ہو رہا ہے تو دشمنی نہیں ہے اور اس لیے جرور اس میں راجستان کی جنتہ کا فائدہ کل اجیبیر میں موجی صاحب ہے کل بہت ساری شائریوں کی ضرورت پڑے گی نیم سنگھ جی میں آپ کے پاس بارو آج تمہارا بڑا من تھا وشوین سنگھ جی آتے خود بولتے وہ نہیں آئے اس کے پیچھے کیا کارن یہی تھا کیا کہ صاحب زیادہ کچھ ہونا جانا نہیں ہے وہاں جا کے دو باتیں سننی ہیں اور اس کو مان لینا ہے تو میں کیا جا کے کروں گا نیم سنگھ جی چلے جائیں گے ایسا ہے گیا ایسا ہے ہمارے مکھیا ہے آندولن کا جو نیترد کرنے نیتا ہے ہمارے مہارا جا وشویندر سنگھ جو سنگر سمتی کے سنگرچک ہے اور مجھے سیو جک کی جمعیدار یہ میرا کام جنتہ کے بیچ میں جمین کی لڑائی لڑنے کا ہے اوپر کی لیڈنگ مہارا جا صاحب تیہ کرتے ہیں آج مجھے بارتا کے لیے بیجا تینوں مددوں پر سانتی پون بات ہوئی اور ہم آسوست بھی ہوئے اگر سرکار میں پنے ان باتوں کو دھورا رہا ہوں تینوں ہی مددیں اتنے گمبیر نہیں ہیں مقدمیں ایسے ہیں کہ ستر مقدمیں تو ایسے ہیں جو ترنت ایفار لگ سکتی ہے تین مقدموں میں چالان ہو چکا ہے اتنا گمبیر معاملہ نہیں ہے اگر سرکار چاہے تو تینوں مانگے اگر مان لی جاتے ہیں اگر آپ کہہ رہے ہیں اتنے گمبیر نہیں ہیں اگر اتنے گمبیر نہیں ہیں تو مجھے بھی لگتا کہ بہت زیادہ گمبیرتہ سے سرکار کو بھی وچار کرنی کی ضرورت ہوگی وہ جل سے جلد مان لیں گے تو کام بن جائے گا تینوں مددوں کی بات راحل جی میری بات سوئے تینوں بہت کم ہے نیم سنگھ جی میں تینوں بہت کم ہے سرکار مانتی ہے تو ٹھیک ہے نہیں ہم نے بیان جاری کر دیا ہے دس دن میں اگر سرکار کرتی ہے تو ٹھیک ہے نہیں گیارہ میں دن آندولن ہوگا اور بڑا آندولن ہوگا ویسے گیارہ کا آکڑا تو ہم لوگ کے اچھا ہوتا ہے گیارہ کا آکڑا اچھا ہوتا ہے لیکن آپ گیاروے دن دھمکی دے رہے ہیں اور یہ منیج جی کی پارٹی کو سوچنا پڑے گا کہ گیارہ دن کے اندر کیسے حل نکالیں بہت شکریہ نیم سنگھ جی آپ کا جیپور میں آئے آپ کو آشفاسن ملا بہت شکریہ منیج جی آپ کا بہت شکریہ پونیا صاحب آپ کا مطل صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ کل آپ کی زمین پر مطل صاحب پردان منتری ہوں گے اور کل کا دن اجمیر کے لیے بڑا ہے بہت شکریہ آپ سب کا ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے لیکن ہر چیز ایسے ہی پیار سے سلشتی رہے ضروری ہے ہم نے آز دن بھر پردیش کے جنتہ سوال پوچھا کیا چوناب سے پہلے جاٹ آرکشن آندولن سرکار کے لیے بڑی چونوٹی بنے گا اور اسے لے کر پردیش کے جنتہ کا سیدھی سیدھی پرتکریہ ہے پیسپ پرسنٹ لوگ ایسا مانتے ہیں کہ ہاں ایسا ہوگا اور پیتیس پرسنٹ لوگ اس سے اتفاق نہیں رکھتے ہیں یعنی کہ سرکار کے لیے دکتیں ہو سکتی ہیں اور جنتہ ایسا سوچتی ہے سرکار آج کہنا چاہیے باتچیت میں سفل رہے گیارہ دن کا وقت رہے گا اور گیارہ دن کے بیتر کیا کوئی حل نکالا جا سکتا ہے حالانکہ آرکشن سبیتی کا کہنا یہ کوئی بہت زیادہ کٹھن مانگے نہیں ہے آج یوزن ویوز میں اتنا ہی آپ دیکھتے رہیے ازیرہ دستانیوز سبسکر